اسلام علیکم وآلہ وسلم تیسری اور چوتھی حلیل کہتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے اَخْوَكُمَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْقُ الْأَصْغَلُ فَسُقِلَ عَنْهُ فَقَالَ عَرْيَا مُجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ در شرکِ اصغر کا ہے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے حصول صلی اللہ اسلام سے پوچھا گیا شرکِ اصغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کسی کام کو دکھاوے کے لئے کرنا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ عنہ سے مرنی ہے اینکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمْ مَاتَ وَهُوَيَتُمُ لِلَّهِ اِبْتَنْ دَخَلَ النَّا جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہو پکارتا ہو دوسرے کی بارت کرتا ہو اس سے دعا کرتا ہو یا اس کی کوئی اور عبادت کرتا ہو تو وہ جہنم رزید ہوگا اس حدیث کو امام قفالی نے روایت کیا ہے اور مسلم میں حضرت جعب ربی اللہ عنہ سے مرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْحًا دَخَلَ الْجَنَّا وَمَنْ لَقِيَهُ اور جو مشرق نہیں ہے اس کے لئے جندت ہے حدیث میں کہا گیا عرلیہ دکھاوا یا کاری عرلیہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تاکہ کوئی اس کو دیکھیں یا سنیں عبادت اللہ کی بیانا لیکن تاکہ اس لئے کر رہا تاکہ کوئی اس کو دیکھیں یا اس کے عبادت کہ سنیں تو اس کی اس بات پر تاریخ کریں کہ وہ بڑا عبادت گزار رہے بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے بہت سارا صدقہ کرنے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے عبادت اللہ کی کر رہا لیکن یہ چاہتا ہے نہ کہ اس کی عبادت ہی لوگوں کے لئے ہو ریاکاری کیا ہے کہ عبادت اللہ کے لئے کر رہا ہے اللہ کے لئے کر رہا لیکن چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تاریخ کریں ایسا نہیں کہ عبادت لوگوں کے لئے کر رہا ہے لوگوں کے لئے نہیں عبادت اللہ کے لئے کر رہا لیکن چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تاریخ کریں نہ کہ اس کی عبادت ہی لوگوں کے لئے ہو ورنہ وہ شرک اکبر ہو جائے گا اگر وہ عبادت لوگوں کے لئے کر رہا ہے لوگوں کی خاطر کر رہا ہے تاکہ لوگ اس سے راضی ہو گئے ہیں لوگوں سے کچھ حاصل کرتوں تو یہ شرکیں اکبر ہو جائیں الوطہ اگر وہ اس عبادت کے ذریعے یہ چاہے کہ لوگ عبادت میں اس کی اقتداء کریں وہ نماز لوگوں کے سامنے اس کے پڑھ رہا تاکہ جن کو نماز پڑھنے کا دوسر طریقہ نہیں معلوم ہے وہ اس کو دیکھ کر اپنی نماز پرس کر لیں لوگوں کے سامنے تلاوت اچھی انداز میں اس نے کر رہا تاکہ جن کو تلاوت نہیں آتی ہے وہ اس سے تلاوت سیکھ سکے حضور اس کے اچھے سے کر رہا لوگوں کے سامنے تاکہ جن سے حضور نہیں آتی ہے وہ اس سے سیکھ لیے تو عبادت میں اس کی اقتداء کریں لوگوں کے سامنے کرنے کا اس کا مقصد ہے کہ اس کی اقتداء کریں دیکھ کر اس کے تراک کرنے کی کوشش کریں تو یہ دیا نہیں یہ دیکھاوا نہیں کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے مقصد تعلیم دینا ایک اس طالح تعلیم دے ایک عالم تعلیم دے جس ناگیر میں لوگوں کے سامنے کی بارت کریں جیسے وہ اس شخص دے لوگوں کے سامنے علانیہ اپنی زکاة دے علانیہ اپنی زکاة دے اور اس کی نیت کیا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر ترجیم پائیں ان کی بھی حضور کا حوصلہ ہو تاکہ وہ بھی زکاة ادا کریں یہ مقصد ہو اس کا نیت اس کی یو تو یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ دعوت دیل اللہ میں شمار ہوگا دین کی طرف بلا رہا ہے دین کی طرف اپنے عمل کے ذریعے انسان دین کی طرف بلا رہا ہے اور ریا کا علاج اگر ریا ہے تو ریا کا علاج ان طریقوں سے کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ توحید کا مطارع کرنا توحید کے تعلق سے معلومات لینا اللہ کی وعدانیت اللہ کی حضور اور اس تعلق سے جو بھی باتیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی حضور دل میں بیٹھتی ہے جب اللہ کی حضور دل میں بیٹھ جاتی ہے آپ توحید پڑھیں گے اللہ کے بارے میں پڑھیں گے جس قدر اللہ کے تعلقوں سے علم بڑھے گا اللہ کی حضور حضور دل میں بڑھتا جوا جائے گا اور جب اللہ کی حضور دل میں بیٹھ جائے گی تو ایسا شخص اللہ کے سوا کسی کی کوئی پروانی کرتا جب دل میں بار بیٹھ گئی کہ اللہ عظیم ہے نفع دل میں بڑھتا جائے گا تو دنیا میں کسی کی پروانی کرتے مالا تو اس دل دوری کا مطالعہ ریاکاری کے لئے بہتر علاج ہے دوسرا دعا کا احتمال کرنا کہ بندہ اللہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے ریاکاری والی بیماری سے محفوظ کر تیسرا اس بات کی پشش کرنا کہ سارے آمال قفیہ طور پر صرف بندے اور اللہ کے درمیان انجام دیں جو بھی آمال انجام دیں خصوصاً نفعی عبادات جن کو چھپ کر ہی کرنا بہتر ہے تو ایسے تمام آمال جن کو چھپا کر دیا جاتا ہو ان کو صرف وہ بندہ جانے اور اللہ جانے کسی کے سامنے دکھا کرنا کرے تاکہ وہ اس کا شک اور ڈر ہی نہ رہے کہ ریاکاری میں کرنا ہو چاہتا اس ڈر سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کہیں ہم ریاکاری میں نہ پڑ جائیں اس شیطان میں ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے بندہ کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اس کے ذریعے ریاکاری دکھاوا چاہے ہو لوگوں کو دکھانا چاہے ہو چیکنی مختصر دل میں مجھے اور انسان خیال کرتا ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں لوگوں کے سامنے تاکہ اور لوگوں کی حمد پڑے کوئی غریب نظر آیا تو میں پہلے وقت کروں تاکہ لوگ تیار ہو جائے بندن کے لئے لیکن شیطان وہی دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ہاں یہ بات کو کرنے ہو دکھانے کے لئے لیکن تم کو لوگ بہت 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 سمجھے بہت اچھا انسان سمجھے سفتہ کہنے والا سمجھے تو شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے تو جب ایسا وسوسہ اور خیال دل میں پیدا ہو جائے تو اس وسوسے اور خیال دل میں اس عمل کو چھوڑینا بلکی کر گزنے یہ بھی نیاکاری مطور کرنے کا پانچ بات زادہ سے زادہ ایسے نیک عامال انجام دینا جو آپ آخرت کی یاد دیناتے ہیں جب بندہ آخرت کو بار بار یاد کرتا رہے گا تو اسے دنیا کی فکر نہیں رہے گی کہ لوگوں کو میں دکھا ہوں لوگوں کو مطلع ہوں لوگ میرے بارے میں سنیں اس کی نیت خالف اللہ کے لئے ہوگی آخرت کے ادھو سوال کرو گی اس لئے ایسے عامال انجام دینا جو آخرت یاد دیناتے ہوں جیسے شہری آداب وہ لحاظ کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان کی زیارت کرنا قبرستان کی آدمی زیارت کرے ایسے کے حدیث کہے ادھو پہن نحفظہ کرو لازلہ آخرت کو یاد دیناتی ہے موت کو یاد کرنا آدمی قبرستان جائے تو بہت یاد آتی ہے کہ جب انسان آخرت کو یاد کرتا تو سمجھ جاتا دنیا تو بیکار ہے دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے تو اس کا خیال اس کے دل سے دنیا کا خیال نکل جاتا ہے دنیا کی پروہ آنے کرتا پھر ریاکاری والی چیز اس کے اندر میں پائیدہ دیں کہ جب دنیا کی کوئی حدود ہی نہیں ہے تو میں کس کو دیکھ لاؤں مجھے اللہ علیہ کرنا ختم کے لئے کرنا تو یہ بہت یاد ہے وہ ریاکاری کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اومد کے اوپر مسئح دجال سے بھی زیادہ ریاکاری کا خوف جو کھاتے تھے علاقے رسول نے کیا برنایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کی سیزگاو کیا ہے شرک ازر جھوڑے شرک کا جو کی ریاکاری تو دجال جتنا ہوا فتنا ہے لیکن اس سے نہیں ڈر ہے اس کا ڈر نہیں ہے آپ کو آپ کو ڈر ہے ریاکاری کا جو کی چھوٹا شرک ہے کیوں ایسا ہے اس کی وجہ یہ مسئح دجال کا فتنا ظاہر ہو اس کا فتنا ظاہر ہو وہ آئے گا وہ واضح ہے لیکن ریاکاری کا فتنا خوبیہ ہوتا ہے ریاکاری کے فتنا چھوٹا ہوتا ہے بسا وقت انسان جو ریاکاری میں مقتلع ہے اسے خود نے محسوس ہوتا کہ میں ریاکاری کی مرض میں مقتلع ہو بیماری میں مقتلع ہو تو اس لئے ریاکاری تو بیماری ہے بڑی ہی کوشیدہ رہتی ہے چھوپی ہوئی رہتی ہے اس لئے اس کا ڈر زیادہ ہے بلنیز برنے دجال کے دوسرا مسیح دجال کا فتنا ایک محدود وقت ہے آخری سمانے میں یہ دجال کا جو فتنا ہے آخری سمانے میں ہوگا ایوان کی اشارت میں سے ہر وقت نہیں ہے جبکہ ریاکاری کا فتنا ہر وقت موجود ہے ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے کم اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو جائے ایسا جذبہ آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ کر تاریخ کریں میری عبادت کو دیکھ کر تاریخ کریں لیکن کو دیکھ کر تاریخ کریں کبھی بھی انسان کے ذہن و جمعہ یہ چیز آ سکتی ہے تو یہ فتنا اور ریاکاری کا یہ فتنا جو ہے ہمیشہ ہے ایسا نہیں کسی خاص وقت کے لئے جبکہ دجال کا فتنا ایک محدود وقت کے لئے آخری سمانے کیلئے اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے اور یوسف حضور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے تو دونوں کو مسیح کیسے کہا جاتا ہے کسی کو اکبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دنجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے عربی زبان میں مسیح ی Как یہ پوچنا میٹانا تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے تو یہ اس میں فائر ہوتا ہے کرنے والا ماں سے یہ ماں کرنے والا تو یہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھو کر مسکر مسکر میں نے چھونا چھو کر بیماریہ حضور کرتے تھے اللہ نے حضور کرتے تھے کسی کو کوڑ ہے کسی کو برس کی بیماری کسی کے آن تو وہ چھو دے تھے اور اللہ نے حضور کرتے تھے وہ بیمار شبابہ جلتا تھا اور درجال جو ہے اس کی ایک آنکھ ساف ہے دیکھئے ہم اسے یہ کہنا ہے وہ تو ایک آنکھ ساف ہے تو وہ مسیح ہے ممسوم ممسوم یعنی پوچھ دیا گیا اس کی ایک آنکھ پوچھ دی گئی ساف کر دی گئی تو اسی لیے اس کو مسیح کر دے بیمارہ ممسوم ممسوم کا مارا یعنی جس کی ایک آنکھ پوچھ دی گئی ساف کر دی گئی اور اسال اسلام کو مسیح ماسہ کے معنی میں کہتے ہیں یعنی پوچھنے والے خونے والے جسے بیماری سب کو یہ شبابہ ملتی ہے ریاکاری کے تعلقوں سے بھضو ہوئی کہتے ہیں ریاکاری تو قسم ہے انہوں نے تیر قسمیں بتلائی ہیں پہلی قسم اور تیسری قسم ہم پہلے پڑھیں گے دوسری قسم درگاہ قسم باتنے پڑھیں گے چونکہ اس نے تفصیل ہے پہلی قسم یہ ہے ریاکاری کی کہ ریاکاری اصل عبادت میں ہو کہ بندہ جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کے اندر ریاکاری ہے یعنی کوئی شخص ہے ریاکاری کے لیے ہی عبادت کر رہا ہوں عبادت کا محصد ہی ریاکاری ہو ایک بندہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ میری عبادت پر تعلیم کریں لیکن ایک بندہ ہے جو اسی محصد سے ہی عبادت کر رہا ہے کہ لوگ میری تعلیم کریں لوگوں کو میں تکھاؤں تو ایسی عبادت باطل ہے مجھتا نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کو میں تکھاؤں تو ایسی نماز باطل ہے تیسری قسم عبادت سے فراغت کے بعد دوسری قسم تیسری عبادت سے خرادت کے بعد یعنی آئیسی صورت میں عبادت کر چکا عبادت کرنے کے بعد جس کے دل میں ریاکاری کا خیال آیا دکھاوے کا خیال آیا آئیسی صورت میں ریاکاری معاصل نہیں ہوتی یعنی ریاکاری کا اثر نہیں ہوتا سکات دے دیا بندہ نماز پڑھ لیا نماز پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ مجھے دکھانا چاہیے تھا لوگوں کو دیکھ لیں بڑا اچھا ہوتا اس طرح سے یا سکات دینے کے بعد خیال آئے کو لوگوں کے سامنے میں دیکھتا تاکہ لوگ میری خیال کرنے کو تو عبادت سے خیال ہونے کے بعد بندے کی دل میں ریاکاری کا خیال آیا تو ایسی ریاکاری عبادت میں اثر انداز نہیں ہوتی ہے یعنی اس کی عبادت دوست ہے اللہ یقین اس نے سرکشی کا پہلو اس میں سرکشی کا پہلو ہردھرمی کا پہلو جیسے صدقہ کرنے کے بعد احسان چکلانا بندے نے صدقہ جب یہ کسی کو دیا تو دل صاف تھا نیت اچھی اللہ کے لئے لیکن اس کے بعد جب اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو احسان چکلانا تُس کو میں نے اتنا دیا تُس کو میں نے اتنا دیا تیری میں نے اتنا دیا سے مدد کیا تھی بار مارزو کہہ رہا جب سرکشی کا پہلو اپنے عمل بر تو اس کا وہ عمل برباد ہو جاتا اس کا وہ عمل برباد ہو جاتا اللہ اولا حبی نے فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِلْمَنِّ وَالْأَذَا کہ اپنی صدقات کو احسان جدل کر اور تکلیف پہنچا کر برباد ہو جاتا تو اگر کوئی احسا کرتا تُس کا وصدقہ وہ عمل باقی لو جاتا برباد ہو جاتا ریاکاری کی تیسری تیسر یعنی وقتی ہو وہ ریاکاری ہو وقتی ہو یعنی بنیالی توربان ابادت اللہ کیلئی ہی شوقی نماز میں نے پڑھنی شوقی کسی نے نماز پڑھنی شوقی اور نیت تھی کہ اللہ کیلئے میں پڑھ رہا ہوں لیکن بعد میں ریاکاری شامل ہو گئی اب نماز پڑھ رہا ہے بندہ چاہتا کار پڑھتے پڑھتے دولانے نماز اسے یہ خیال آیا کہ آس پاس کچھ لوگ بیٹھتے ہوئے تو کیوں نا میں اچھے سے نماز کروں اور خوش ہو حضور کے ساتھ تاکہ لوگ میری طرح متوجہ ہوں لمبی لمبی لمبے لمبے ساتھے کروں لمبے لمبے رکھو کروں لمبا قیام کروں تاکہ لوگوں کی توجہ میں حاصل کریں لوگ دیکھ سکیں تو یہاں کیا ہوئے یہ جو ریاکاری آئیس کے عدم وقتی شروع سے نہیں تھی بیٹھ میں آگئی وقتی طور پر آئے تو آئیسی ریاکاری جو وقتی طور پر عبادت میں دادل ہو جائے اس کے تعلق سے کیا ہے پہلی عبادت اس کو ختم کریں ریاکاری آئی کسی پہلی عبادت پیدا ہوا تو کوشش یہ کریں تو اس ریاکاری کو ختم کریں اگر ختم کر دیتا ہے ایسی صورت میں عبادت پار کے لئے ختم کرنے کی کوشش کریں اس کی استعداد جو کچھ ہے حَمْتَ أَوْلَا مَسْتَطَطَطُ کی جتنا تم آئے پاس طاقت اُترا تم اللہ سے درو تو اپنی طاقت بھر اس ریاکاری اور دکھاوے کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں عبادت خراب نہیں ہوگی بلکہ درست ہے کیونکہ اس نے ختم کرنے کی کوشش کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اسی میں لگا رہے خیال آیا کہ ان میں مشروع کیا دکھانا تو اب دکھانا دکھانے میں لگتا دو رکار پڑھاتا دو رکار مزید جو پڑھنا تو پورے دکھاوے کے انداز میں لمبی لمبی رکاتیں لمبے لمبے سستے لمبے رکو تاکہ لوگ دیکھیں تو وہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنے بس کی اس ریاہ کارے میں لگا ہوا ہے تو اگر ایسی صورت ہے جو ریاہ کارے میں لگا ہوا ہے تو اس میں تفصیل کیا تفصیل ہے اگر عبادت ایسی ہو جس کے ابتدائی حصے کا تعلق آخری حصے تک ہو تو عبادت بات کے لگتا جیسے نماز آپ نے نماز شروع کی تھی رکار کی نماز دو رکار آپ نے پڑھی اللہ کے لیے بہر کسی ریاہ کاری کے تیسری رکار میں ریاہ کاری ہوگی دکھانے کے لیے آدمی نے کرنا شروع کر دیا تو اب نماز کی پہلی رکار اور پہلا اللہ ہوئی پر تکبیر تحریمہ سلام جو آخری دنوں ملا ہوا ہے لگے لگتوں نہیں ہے دنوں ایک ہی عبادت کا حصہ ہے دنوں ملنے ہی عبادت اکمل ہوں گے تو اگر عبادت ایسی ہو کہ اس کا اقتدائی حصہ پہلا حصہ آخری حصہ سے مخالب ہوں ملا ہوا ہو تو عبادت باطل ہو جائے گی دو رکار گھر سے اللہ کے لیے پڑھی گئی تھی دوسری اچھے ساتھ پڑھی گئی تھی دیکھیں تیسری رکار میں ریاہ کاری کی وجہ سے پوری نماز باطل ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ دو رکار کا سواب ملے اور ایک رکار کا سواب نہ ملے کیونکہ مغرب کی نماز دو رکار تو ہیں تیر رکار کی نماز اگر کوئی پڑھا تو دعا کرتا ہے پوری نماز ہوگی تبیہ جائے سواب ملے گا دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر عبادت ایسی ہو جس کا ابتدائی حصہ کا تعلق آخری حصہ سے تک نہ ہو ابتدائی حصہ کا تعلق آخری حصہ سے نہ ہو تو صرف وہی حصہ باطل ہوگا جس میں ریاہ کاری کا تخل ہوگا جیسے سکات کوئی شخص رمضان میں سکات نکال گیا رمضان کے شروع سے اس نے نکالنا شروع کیا ایک لاکھ رویوں سے سکات نکال گیا تو رمضان کے شروع میں اس کے اندر ریاہ کاری آگئی کہ میں لوگوں کو چھتلا کر بتلا کر ہو رہا ہے میری یہ نیت ہے کہ میں یہ صدقے جو کروں گا ایک زکاة جو دوں گا یہ لوگوں کو ذکھا کر کروں گا کہ لوگوں میں میری شوہر تو جائے بڑا خرش کرتا اللہ کے لامے لہٰذا وہ دکھا دکھا کر کرنے لگا لیکن پچاس ہزار صدقہ کرنے کے بعد خرش کرنے کے بعد اس نے حساس ہو گیا کوئی بیان سن لیا کوئی درست سن لیا حساس ہو گیا تو بڑا خونہ ہے اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا تو دل میں بہت لگ دیں لہٰذا اس نے جوہا کر لیا اور آئندہ آگئی تو پچاس ہزار صدقہ کر رہا وہ خالص اللہ کے لئے کر رہا ریاہ کاری نہیں کر رہا تو کوئی شروع میں چھتلا کروں لوگوں کو بتلا ہونا لوگوں کو دکھا ہونا چھت چھتلا کریں اپنی استناع کے مطابق اس عبادت کو دوسر تاز میں انجام دے گا تو ابھی تو پچاس ہزار پہلے ریاکاری کیسا سلطہ کیا اور پچاس ہزار جو بہر ریاکاری کیا تو پچاس ہزار کو سمجھئے ضائم ہو گیا لیکن جو بہر ریاکاری کے پچاس ہزار کیا اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس پچاس ہزار کا اس پچاس ہزار سے کوئی تعلق ہو وہ کا تعلق نہیں ہے ہیسا نہیں کہ اس پچاس ہزار نے حصے تعلق تھا کہ زکاة کا جو پہلا حصہ ہے زکاة کے آخری حصے دوسر کا تعلق ہے کہ اگر پہلا سلا ہوا تو باتوالگر سلا ہو جائے ایسا نہیں ہے تو اس طور پر ایسی عبادت جس کا امتدائی حصے کا تعلق آخری والے حصے سے نہیں ہوگا تو جس حصے میں ریاکاری رہے گی وہ حصہ باطل ہو جائے گا اور جس میں ریاکاری نہیں رہے گی وہ عبادت دوسر ہوگی چاہے پہلے ہو یا باتو جس حصے میں بھی ہوگی جو لفت استعمال ہوئے ند کے معنیت شبی اسی جیسا نظیر اور ماں سے برابر اسی جیسا تو حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی ند کے لفت ازرہ اور اس کے اندر کہا ہے کہ اگر کوئی ند لاتا ہے ند جیسا اللہ جیسا جو ہے ند کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہے تو دوسرے کو کس کو اس کو شریک سمجھتا ہے اللہ جیسا سمجھتا ہے اس کے جیسا سمجھتا ہے تو ند دوسری کو کر دے حدیث میں کہا گیا داخل اللہ تو ند کو پکارے گا اللہ کے ساتھ داخل اللہ تو جہنم میں داخل ہوگا یہ اللہ کے لئے ند یعنی شریک قرار تہری سزا ہے اگر کوئی اللہ کے لئے شریک قرار دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اس کی سزا یہ جہنم میں جائے گا حدیث میں کہا کہ شایئن کسی کو بھی کسی کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یا ہر شرک کو شامل ہر شرک کو حتیٰ کہ اگر سب سے افضل انسان کو بھی اللہ کا شریک قرار دیا تو جہنم میں دعصر ہو جگا یعنی اگر وہی نبی کو بھی مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک قرار دیتا ہے کسی معاملے میں تو وہ بھی جہنم میں جائے گا ایسا کی کہ سب سے افضل انسان کو اس نے شریک کیا اس وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ یہ جرم ہے شریک یہ نکڑا ہے بل نکڑا عموم کے لئے آتا ہے یعنی کوئی بھی کو شریک کسی کو بھی بنائے منتھر کو بنائے یا سب سے اوٹھی شخصیت کو بنائے شریک اگر نظر ہوگا تو اس سے آگے کہا کہ وَمَنْ لَقِيَهُ یوں شریک کو بھی شریک من دخلنہ اور جو اسحال کے اللہ تعالی سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک پھیراتا ہو تو وہ جہنم عوصید ہوگا شریک کرتا ہے اگر تو جہنم عوصید ہوگا شریک اگر اصغر ہوگا شریک اگر اصغر شریک اصغر کرتا ہوگا تو اسے ہمیشہ کی جہنم لازق نہیں ہے یعنی ہمیشہ جہنم میں لے جہنم میں جائے گا صزا ملنے کے بعد اللہ اسے دکھات دے گا لیکن شریک اگر اکبر ہو تو ہمیشہ جہنم میں دے گا شرک اکبر اگر اس نے کیا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا جہنم سے اسے نکالا نہیں جائے گا کہتے ہیں شرک کا معاملہ بڑا کٹھن ہے مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اخلاق کو آسان کر دیتا ہے خالص کہ آدمی صرف اللہ کا خالص بن کر رہے یا اپنے بندوں کے لئے اللہ آسان کر دیتا ہے اور وہ اس طرح کہ بندہ اللہ کو ہی اپنا نصب العین قرار دے لے حضب بنا لے کہ جو کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لئے کرتا ہے اور کچھ نہیں دنیا میں نفع نقصات کا مالک کوئی نہیں سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے اپنا حضب اللہ کو بنا لے جب اللہ کو اپنا نصب العین بنا لے گا مقصد بنا لے گا تو شرک صرف بچے گا لہذا وہ اپنے عمل کے ذریعے صرف اللہ کی خشورتی رضا مندی چاہتا ہے جو بھی کرتا ہے دیکھتا ہے پہلے کہ اس سے اللہ راضی ہو گئے اگر اس نے شک ہوا تو چھوڑ دیتا ہے تو جائے شایسی دیکھی یہ اللہ کے لئے لگے تو چھوڑ دیتا ہے نہ کی لوگوں کی اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے لوگوں کی اور نہ ہی وہ لوگوں کے ذریعے خود مذہبت سنا یا مذہبت کی پرواہ کرتا ہے تاریخ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے عمل پر میری تاریخ کریں یا میرے کسی عمل پر میری اگر برائے کر رہے ہیں تو اس کو فکر نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے ہاتھ انپیٹلی تک اٹھا کر چلتا ہے کیونکہ انہیں سنت اٹھا کر چلتا ہے مزہب اٹھانے والے مزہب اٹھانے والے کوئی تاریخ نہیں کرتا اپنی بلکل مزہب اٹھانے والے مزہب اٹھانے والے کوئی ایسے معمول کے اندر ایک اسلامی لباس اور اسلامی قوم تاریخے سے زندگی اٹھانے والے مزہب اٹھانے والے بڑھا ہے اس کی بڑھائی رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں کوئی پرواہ ہے کیونکہ جو کر رہا وہ اللہ کے لئے کر رہا ہے جو کر رہا وہ اللہ کے لئے کر رہا ہے تو نہ کسی سے اسے تاریخ مطلوب ہے کہ میری تاریخ کی جائے ہم دوستانہ مطلوب ہے کہ میری تاریخ کی جائے اور نہ وہ کسی کی برائی سے اور مضمت سے در رہا کہ میری کسی عمل پر برائی کر رہا ہے بہت زیادہ روزیں رکھنے والا ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے تو حالیتہ تنگ ذکر رہا ہے تشنی کر رہا اس کو کوئی اپنے کو نہیں کوئی اس بھی بولیں کیونکہ مفضل اس کر رہا ہے اللہ ہے کیونکہ انسان اس کو کبھی ہی نفع نہیں پہنچا سکتا نہ نفع ہے نہ نوشان پہنچا سکتا اسی طرح یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اس بات پر خوش نہ ہو کہ اس کی بات لوگوں میں اس لیے مقبول ہے لوگ اس لیے قبول کریں اس کی بات کو کہ وہ حق ہے کہ وہ اس کی بات ہے اس لیے خوش نہ ہو ہم بیان کر رہے ہیں لوگ قبول کر رہے ہیں تو اس بات پر خوش نہیں ہونا چیئے کہ میری بات قبول ہو لیے یعنی لوگ اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ وہ اس کی بات ہے بلکہ اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہو کہ لوگ اس کی بات کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کیونکہ وہ حق ہے جو بول رہا وہ حق ہے اس لیے قبول کر رہے ہیں اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ یہ بول رہا فلاں بول رہا ہے اس لئے قبول کر رہے نہیں بلکہ یہ حق بول رہا ہے جو بول رہا ہے وہ حق اس لئے قبول کر رہے نہ اس لئے کہ وہ اس کی بات ہے یا اس کے برعکس ایسا نہیں ہونا چاہی کیونکہ اخلاص کا راستہ مشکل تریم راستہ ہے اخلاص خالص ہونا کہ اپنے ہر عمل میں ہر قول میں خالص رہنا کہ میرا ہر عمل ہر قول صرف اللہ کے لئے ہو یہ مشکل تریم معاملہ ہے یہ مشکل تریم معاملہ ہے اور نفس کا دل کا بار بار مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے آدمی بار بار اپنی اخلاص کو جگائے دیدار کرے خالج کرے لہذا انسان کو چاہیے کہ راہ حق پر گھنزل ہے صحیح راستے پر لگا رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدابعت کرتے ہوئے اپنا مقصود صرف اللہ کی خوشمونی رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں مدابعت نقش قدم پر چلے یہ نہیں اس لئے عبادت نماز پڑھنا کیسے پڑھنا اس سے بندر نہیں نماز پڑھنا اللہ کے لئے پڑھنا لیکن کیسے پڑھنا اس سے بندر نہیں عبادت کے قبولیت کے لئے دنیا کی شرط ہے اس میں یہ کی اخلاص تو ہو مدابعت بی رہنگی ہے یہ اللہ کے لئے پڑھنا کی کہیں لیکن پڑھتا ہے اللہ کو رسول نے جیسا بطایا پڑھنا عمل بیسہ قبیسی کو مدابع کے رسول کہتے ہیں تو رسول کی مدابعات بہنی کرتے ہیں کہ اپنا مقصود مقصد کیا اس کا صرف اللہ کی خوشتی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس عمل کا میرا مقصد ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی اس کی مدد سماتا ہے بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے اور اس کے لئے آسانیاں پیدا فرماتا ہے وَمَيَتَّقِ اللَّا فِي جَعَلَّهُمَّ اَخْرَجَا بندے کو ڈر ہے کہ میرے عمل میں ریاکاری نہ آجائے دکھاوا نہ آجائے بندہ ڈر رہا ہے ریاکاری ختم کرنے کی کوشش کرنا ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرنا تو جو اللہ سے دیرتا ہے اَجَعَلَّهُمَّ خَرَجَا اللہ اُلَّا اَخْرَجَا اس کے لئے ذرن بھائی بنا دیتا ہے نکلنے کا راستہ بھائی دیتا ہے اس کے لئے جو ہمارے سلسلے کا کوشش کرتا ہے ہم اس کے اپنے راہوں کی رہنبائی کر دیتے ہیں اسی پر اتفاہ کرتے ہیں شاہد اللہ عزیز اگلا درس اللہ اُلَّا اَخْرَجَا اسے دعا ہوں کہ تماموں کو ہر قسم کی بیماریوں سے جہو جسمانی ہو یا روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے نقود رکھئے آمین اَخْرَجَا 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 اَخْرَجَا